بسم اللہ الرحمن الرحیم جس میں اللہ کی فرشتے بھی شامل ہیں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میں بھی اور میرے فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی تھے ہیں تو آئی ایمان والو تم بھی درود بھیجو تو جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے درود پاک پڑھنے والا بندہ جو ہے وہ اس حکم کی تعمیل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے تو اس بندے کی وہ پڑھنے سے حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سپنے کو حکم منا ہوئے تو ہر وہ نئے کام جس کو نہ تو اللہ کی حمد کے ساتھ اور نہ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجنے کے ساتھ شروع کیا جائے تو وہ ہر طرح کی برکت سے خالی ہو جاتا ہے وہ کام جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجا جائے وہ کام کبھی بھی برکت سے خالی نہیں ہوتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والا شخص جو ہوتا ہے وہ پل سراد پر افرات نور کے سبب درود شریف جو پڑھا تھا وہ بن جائے گا پل سراد پر اس کی مدد کرے گا درود پاک جو اس نے پڑھا ہوا ہے حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر بھیجا ہوا درود پل سراد پر نور بن جائے گا اور جو شخص مجھ پر جمعہ کے دن اسی مرتبہ درود بیٹھتا ہے اس کی اسی سال کے گناہ ماف کر دی جاتے ہیں ایک اور مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کے حوالے سے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دس درجہ بلند کرتا ہے دس اس کے نکھیوں اس کے نام اعمال میں نکھی جاتی ہیں دس اس کے گناہ ماف کر دی جاتے ہیں تو درود پاک پڑھنے والا جو بندہ ہے فرمایا گیا کہ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجنا اسے بندہ جفا کی زید سے باہر نکل جاتا ہے جفا کی زید سے باہر نکل جاتا ہے تو حضرت محمد بن علی بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جفا بے وفائی ہے کہ کسی کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بیجے حضرت انس بن مالک رغایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس میرا ذکر ہو تو وہ مجھ پر درود بیجے اور جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نالے فرماتا ہے درود پاک پڑھنا اس عمر کا سبب بنتا ہے کہ درود پڑھنے والے کے نام کا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا جائے حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری قبر میں ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی آوازوں کو سننے اور سمجھنے کی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے پس قیامت کے دن تک جو بھی مجھ پر درود پڑھے گا وہ فرشتہ اس درود پڑھنے والے کا نام اس کے والد کا نام مجھے پہنچائے گا اور کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلان بن فلان نے آب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجا ہے گویا اس بندے کا نام اس کی والد کا نام جو نبو لکھے نزور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرے گا کہ یہ شخص نے آب پر درود بیجا ہے تو وہ بندہ جو چاہتا ہے کہ اس کا نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اس بندے کا نام اس کے ابو کا نام ذکر کیا جائے کہ یہ بندے نے درود پاک پڑھا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مسلسل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اسلام پڑھتا رہیں ذو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام پڑھنے والے کو پلس رات پر سے گزرتے وقت ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے وہ شخص بندہ جو ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پر پڑھتا ہے وہ جب پلس رات پر سے گزرے گا تو اس کو ثابت قدمی نصیب ہوگی حضرت عبدالحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کا ایک آدمی دیکھا جو کبھی تو پلس رات پر آگے بڑھتا ہے اور کبھی رکھ جاتا ہے کبھی لٹک جاتا ہے پس اس کا مجھ پر درود بیجنا اس کے کام آتا ہے اور اس کی دستگیری کرتا ہے اس کو پلس رات پر سیدھا کھڑا کر لیتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کو عبور کر لیتا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام پڑھنا مجالس کی زینت کا سبب بنتا ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں مجھ پر درود بیجنے کے دریئے اپنے مجالس کو سجائے کرو بے شک تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے یہ مجھے تک پہن جاتا ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے درود بیجنے والے کو نفاق سے پاک کر دیتا ہے یعنی کہ اس بندے کے اندر منافقت نہیں رہتی جو درود پاک پڑھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجنا اور بیجنے والے کو جو بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بینگتا ہے جہنم کی آگ جو ہے اس درود پاک کی وجہ سے اس کو کچھ نہیں کر سکتی وہ درود اس کو جہنم کی آگ سے بچا دیتا ہے حضرت ابو حریرہ سے روزے قیامت شہدہ کے ساتھ تہرانے کا سبب بنتا ہے حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ زنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ بے صورت رحمت بیجتا ہے اور جو مجھ پر دس مرتبہ درود بیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سو مرتبہ بے صورت دعا بیجتا ہے اور جو مجھ پر سو مرتبہ درود بیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے درمیان نفاق اور جہنم کی آگ سے برات لکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کا ٹھکانہ شہدہ کے ساتھ کرے گا دیکھو ناظرین یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرنا واضح ہے جو بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والا ہے وہ شہدہ کے ساتھ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی آگ سے اور نفاق سے برات دے دیتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا درود بھیجنے والے پر فرشتوں کے درود کا بھیجنے کا سبب بند ہے یعنی کہ فرشتے بھی اس بندے پر درود بھیجتے ہیں جو بندہ نبی پاک پر درود بھیجتا ہے حضرت ربیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت ربیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہوئے سنا جو بندہ مجھ پر درود بیئیتا ہے تو فرشتے اس پر اسی طرح درود بیئیتے ہیں بسورت دعا جس طرح اس نے مجھ پر درود بیجا پس اب بندہ کو اختیار ہے کہ وہ مجھ پر اس سے کم درود بیجے یا زیادہ بیجے جس انداز میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑے گا درود بیجے گا اسی طرح فرشتے بھی اس کو درود بیجتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بیجنا سلام بیجنے والے پر اللہ تعالیٰ کے سلام بیجنے کا سباب بنتا ہے یعنی کہ جو بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بیجتا ہے تو سلام جو بیجنے والا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا بھی سلام بیجنے کا سبا مرد اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو سلام تھی اور سلام بسورت دعا اس بندے کے لیے ہوتی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں جبریل علیہ السلام سے ملا تو اس نے مجھے یہ خوش قبری دی کہ بے شک آپ کا رب فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بیجتا ہے میں بھی اس پر درود و سلام بیجتا ہوں پس اس بات پر میں اللہ کے حضور سیدہ شکر بجا لائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجنے سے بندہ بد بقتی سے نگل جاتا ہے وہ بندہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قصرت کے ساتھ درود پاک پڑتا ہے وہ شخص کبھی بھی بد وقت نہیں ہوتا حضرت جعبت سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بد وقت ہے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کو روزے نہ رکھے اور بد وقت ہے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ نے کی نہ کی اور بد وقت ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود نہ بیجا تو گوئے ہے درود پاک پڑنے والے شخص جو ہے وہ اس بد وقتی سے بچ جاتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برزات خود درود بیجنے والے کا درود سنتے ہیں حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری قبر کے نزیق مجھ پر درود پڑتا ہے میں خود اس کو سنتا ہوں اور جو درود مجھ پر بیجتا ہے وہ بھی مجھ پچا دیا جاتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیجا ہوا درود از خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہن جاتا ہے حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گروہ کو قبریں نہ بناو اور نہ ہی میری قبر کو عید گا کہ جس طرح عید سال میں دو مرتبہ آتی ہے اسی طرح تم سال میں صرف ایک یا دو دفعہ میری قبر کی زیارت کرو بلکہ میری قبر کی جہاں تک ممکن ہو کسرت کے ساتھ زیارت کیا کرو اور مجھ پر درود بھیجا کرو پس تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو تمہارا درود مجھے پہنچ جاتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیجا ہوا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ جاتا ہے حضرت علی سے مرفوع اور رفایت ہے کہ حسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر سلام بیجا کرو بے شک تم جہاں کہیں بھی ہو تمہارا سلام مجھے پہنچ جاتا ہے درود بیجنے مالک کا درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مسارت کا وائسہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی好کیم صلی اللہ علیہ وسلم مسارت فرماتے ہیں خوش ہوتے ہیں اس بندیک سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ضلود پڑتا ہے حضورت عبوبطالحہ رواحت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ عمر اور خوشی کے ساتھ نمایا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بیٹھتا ہے میں اس پر دس مرتبہ درود بسورت دعا بیٹھتا ہوں اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ سلام بیٹھتا ہے میں اس پر دس مرتبہ سلام بیٹھتا ہوں رضی سامین روزے کیامد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قصرت کے ساتھ درود بیجتا ہوگا حضرت عبداللہ بن مصعود بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بیجا کرتا تھا جو شخص کسی کتاب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجتا ہے فرشتے اس وقت تک اس پر درود بے صورت دعا بیت رہتے ہیں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کتاب میں موجود رہتا ہے حضرت عبداللہ بن راہ رضی اللہ تعالی ہم بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی کتاب میں درود مجھ پر بیجا درود لکھا بندہ جب کتاب لکھتا ہے تو اس پر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی نامی آتا ہے تو وہ اس میں درود پاک لکھتا ہے تو فرشتے اس کے لئے اس وقت تک بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک آپ نے فرمایا کہ میرا نام اس کتاب میں موجود رہتا ہے جو شخص جمعہ کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی مرتبہ درود بیجتا ہے اس کے اسی سال کے گناہ جو ہیں وہ مات کر دی جاتے ہیں حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر درود بیٹنا پل سرات پر نور کا کام دے گا پس جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر اسی مرتبہ درود بیٹتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اسی سال کے گناہ ماف کر دیا جاتے ہیں بخش دیا جاتا ہے جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیٹتا ہے ستر ہزار پرشتے اس پر درود پر صورت دعا بیٹتے رہنے ہیں حضرت عبدالرمان بن حوف نبایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت البقی کی طرف سے آیا آپ نے فرمایا ایک طویل سجدہ کیا آپ نے وہاں پر جنت البقی میں ایک طویل سجدہ کیا پس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور فرمایا جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیٹتا ہے ستر ہزار پرشتے اس پر میں صورت دعا درود بیٹتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیجا ہوا درود درود خوان کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے جو بندہ درود بیجنے والا ہے وہ درود ہی اس بندے کے لیے جو ہے نا وہ دعا کرتا ہے اس کے لیے مغفرت کرتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیجے ہوئے درود جو ہے وہ درود بیجنے والے کی آنکھوں کے وہ ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے اس درود سے درود پاک پڑھنے والا جو ہے اس بندے کو درود پاک سے ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے اس کی آنکھیں جو ہے وہ نور سے منبر ہوتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عاشہ صدیقہ روائد کرتی ہے کہ آپ نے فرمایا جو شخص مجھ پر درود بھیتا ہے ایک فرشتہ اس درود کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو فرماتے ہیں کہ اس درود کو میرے بندے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انبر میں لے جاؤ تاکہ یہ درود اس کو کہنے والے کے لئے مغفرت طلب کرے اور اس سے اس کی آنکھوں کو ٹھڑک پہنچے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجنا پانی کے آگ کو مٹانے سے بھر کر گناہوں کو مٹانے والا ہے یعنی کہ جس طرح پانی آگ کو مٹاتی ہے اس سے زیادہ جو ہے وہ درود پاگ جو ہے وہ بندے کے گناہ کو منٹاتا ہے جہنم کی آگ سے اس کو نجات دلاتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بیجنا گلاموں کو ازاد کرنے سے زیادہ افضل ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجنا پانی کے آگ کو بنجانے سے بھی زیادہ گناہوں کو مٹانے والا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بیجنا درود پاگ سلام بیجنا گلاموں کو ازاد کرنے سے بڑھ کر فضلت والا کام ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جانوں کی ہوہوں سے بھی بڑھ کر فضلت والی ہے فرمایا اللہ کی رام جہاد کرنے سے بھی بڑھ کر فضلت والی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجنا اللہ تعالی کی نرازگی سے محفوظ رہنے کا سبب بندہ ہے جو بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت کے ساتھ درود پاک پڑتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی نرازگی سے وہ بچا رہتا ہے موزد سامین حضرت علی سے روایت ہے کہ اگر میں اللہ کا ذکر بھول جاتا ہوں تو میں اس کا قرب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجنے کے بغیر نہیں پا سکتا بے شک میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جبریل احمی نے مجھے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجتا ہے وہ میری نرازگی سے محفوظ رہتا ہے روز قیامت دنیا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت سے درود بیجنے والا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن تین شخص اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے جس دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا عرض کیا گیا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تین شخص جو ہے وہ کون ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ شخص جس نے میری امت کیے کسی مسئیبت زدہ سے مسئیبت کو دور کیا یعنی کہ وہ بندہ مسئیبت میں منطلا تھا تو اس سے مسئیبت کو دور کیا دوسرا وہ شخص جس نے میری سنت کو زندہ کیا اور تیسرا وہ جس نے کسرت سے مجھ پر درود بیجا اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجنا ہے حضرت علی بن ابو طالب سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل کون سا ہے تو جبریل علیہ السلام نے کہا یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود اسلام بیجنا اور حضرت علی سے محبت کرنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجنا پکر کو ختم کر دیتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اور ان کے والد جو ہیں حضرت سمرہ وہ بیان کرتے ہیں حضرت جابر کے والد سمرہ جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسرتِ ذکر اور مجھ پر درودِ السلام بیجنا پکر کو ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجنے والے کے دل کو منبر کر دیتا ہے ترو تازہ کر دیتا ہے اس درودِ پاک کے وسیلہ سے جو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھتا ہے موزید سامین اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ اپنے دلوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سکتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ منبر کریں تو ہمیں بھی ہر وقت کسرت کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام پڑھتے رہنا چاہئے اس دلودِ پاک کیوں ہماری زندگی میں اس قدر اس کی کسرت کرنی چاہئے تاکہ دنیا میں بھی اس کے ہمیں فواعد اور سمراد حاصلوں اور آخرت میں بھی اس کے فواعد اور سمراد حاصلوں حمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اگلی جو ہماری کلاس ہوگی ہماری اگلی نشست ہوگی اس میں ہم درود پاک کے بقیہ مزید وائد اور سمرات کو نسکر کریں گے میں آپ سے اب اجازت جاتا ہوں مرسلال